اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکھا ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو مرنائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 ویلکم سوکائز مارکٹ یہاں پر ڈے بائی ڈے اور بائی اور انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ٹریڈ لینا ایکسٹرا ٹاف ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ کسی بھی طرف کا مارکٹ یہاں پر کمپلیٹ روخ اختیار نہیں کر رہی لیکن باوجود اس کے ہمارے جو لیولز ہیں دوستو وہ الحمدللہ یہاں پر بہت ہی زبردست طریقے سے ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور البتہ یہ ضرور ہے کہ ایکسپرٹ کے لیے مارکٹ اتنی مشکل نہیں ہے لیکن بیگنرز کے لیے کافی زیادہ پروگلم جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ٹوکنز جن کے والیم ڈاؤن ہیں ان کو پہلی ترجیح دینی پڑے گی اس لیے کہ ان کا والیم کبھی بھی ہائی ہو سکتا ہے آگاز کروں گا ڈومینس سے جو آج کے سیشن میں دوستو ففٹی ون پوائنٹ نائنٹی سے گر کر کے ففٹی ون پوائنٹ فورٹی پہ آیا ہے یہ کافی بڑی کمی کنسیڈر کی جاتی ہے کرپٹو کی دنیا میں اور آگے بات کرتے ہیں کیپٹلائزیشن کی جو ون پوائنٹ سکسٹی سیون ٹریلین سے وہاں یہاں پر تھوڑی سی کم ہوئی ہے ہنڈرڈ ملین جو ہے دوستو سرمایہ روٹین ورکنگ میں مارکٹ میں کم دکھائی دے رہا ہے جو ڈیٹا یہاں پر اے بی پی ایمپلائیمنٹ کا تھا دوستو وہ ایکول سیم ڈیٹا رہا جو پشلی ہفتے کا تھا اس وجہ سے مارکٹ دوستو پمپ نہیں کر سکی کیونکہ اگر وہ تھوڑی سی بھی انفلیشن شو وہ کر دیتا تھوڑی سی بھی کہ جو اس ہفتے کم رہی اور آرلی جو اماؤٹس تھی اس میں بھی کوئی کمی بیش ہوئی تو دیفنیلٹی مارکٹ ولٹائل ہو سکتی تھی لیکن مارکٹ اتنی کوئی خاص ولٹائل نہیں ہوئی ایتھینیم نے کچھ لیولز عبور کیے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم پہ ہم بلاس میں بات کریں گے آغاز کرتے ہیں دوستو سولانہ سے سولانہ نے قائز یہاں پر سے جو کہ ہے پی این بی کو ڈیریکٹلی کک مار دی ہے یہاں پر ٹھیک ہے ڈیریکٹ سولانہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہے اس وقت دنیا کرپٹو میں سولانہ کی چوتھی پوزیشن بن گئی ہے لیکن دوستو ایک بات یاد رکھئے گا یہ پوزیشن دیکھ کر ہمیں کسی کو بھی یہاں پر خوش ہونے کی پھودکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سولانہ ہو یا کوئی بھی ٹوکن ہو چاہب وہ گرتا ہے تو اسے تین ہزار چار ہزار رنگ پہ بھی پندرہ سے بیس میٹ میں پھینک دیا جاتا ہے تو یہ پرفارمنس ہے دوستو مسلسل شو کرنے کی آغاز کرنا چاہوں گا آبیسلی بی این بی سے لیکن سولانہ کا رنگ چوتھا آ گیا ہے تو ہم سولانہ سے کیا کریں گے اب آغاز سو گائی سولانہ کی ہم نے آپ سے جو پوزیشن شیئر کی تھی وہ تھی نائنٹی پوائنٹ ایٹی نوے اشاریہ اسی سولانہ نے یہاں پر لو دیا دوستو نائنٹی پوائنٹ تھرٹی فور کا نوے اشاریہ چوندیس کا یہاں پر سے ہم نے دوستو سپورٹ بریڈ لینی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے سپورٹ بریڈ یہاں پر یوٹلائز کی ہائی رہا سولانہ کا نائنٹی سیون پوائنٹ تھرٹی کا جو آپ کے سامنے ہیں اور ہم نے سولانہ سے دوستو سات ڈالر یہاں پر ارنگ کی ہے جس بھی دوست نے آج سولانہ کو یوٹلائز کر کے ارنگ کی ہے وہ آج کے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا تو دوستو یہی ایک میکنیزم ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے ہم سولانہ کو کسی بھی صورت چھ ڈالر لوز کے بغیر یوٹلائز نہیں کر سکتے ورنہ ہم خود پسیں گے اور بہت برے پسیں گے نیکس مارکٹ کے لیے سولانہ کی سپورٹ ہوگی نائنٹی ون پوائنٹ ایٹی آگے بڑھتے ہیں دوستو بی این بی کی آج کی سپورٹ تھی ٹو ففٹی نائن ٹو ٹو سکسٹی نائن بی نے ہمیں سب سے پہلے لو دیا دوستو ٹو سکس سکس کا اور ہائی رہا دو سو اکتر کا یہ پانچ رالر کی ٹریڈ تھی نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو ٹو سکسٹی سکس ٹو ٹو سیونٹی فور یعنی کہ دو سو چیہ سٹ سے دو سو چوہتر اور اگر آپ یہاں پر لونگ لیتے ہیں ٹریڈ تو تین ڈالر پلس کی ہوگی شورٹ لیتے ہیں تو وہ کم از کم پانچ ڈالر لوگ کی ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس آر پی کی ایکس آر پی کا ہمارا ٹارگٹ سکسس فول ہا نیکس مارکٹ کے لیے ہم ایکس آر پی کو یوٹلائز کریں گے دوستو پوائنٹ سکسٹی ففٹی کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا ٹارگٹ کیا تھا ہمارا آج کا ایکس آر پی کا ٹارگٹ تھا دوستو پوائنٹ سکسٹی ون ایٹی ٹھیک ہے ایکس آر پی نے اسے اچیف کیا ہائی رہا سکسٹی تھری سیونٹین کا تنہیں سٹھ سترہ کا نیکس مارکٹ کے لیے ہم ایکس آر پی کو اور جو ٹارگٹ لب آپ سے شیئر کر چکی ہیں اور یہ ٹارگٹ دوستو جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ آپ نے بیٹ گیٹ ایکس چینج پر یوٹلائز کرنے ہیں تاکہ آپ کی سکسس کی جو ریشو ہے وہ ایکیوڈٹ رہ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد گائز ایٹی ایف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیٹ کوئن کے ایٹی ایف کی اپروول کی جو آج کی میٹنگ تھی اس میں تمام سمٹمز جو تھے وہ بہت ہی زیادہ پوزیٹیو رہے ٹھیک ہے اور اس میٹنگ کے اکارڈنگ بیٹ کوئن ایٹی ایف جو ہے وہ دس جنوری تک اپروول ہونے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ تک یہاں پر بن چکے ہیں سو گائز نیکس مارکٹ کے لیے ایڈی اے کو ہم یہاں پر یوٹلائز کریں گے پوائنٹ سکسٹی فیفٹی سے ٹھیک ہے اور ایکزٹ ہوگا ہمارا پوائنٹ پوائنٹ سکسٹی ون تھرٹی کا کیونکہ مارکٹ ایڈی اے کی بہت ہی زیادہ یہاں پر والاٹائل ہو رہی ہے تو ہم اسی کو ہی گور سے فالو کریں گے اب دوستوں بات کریں گے ایویکس کی ایویکس کی میں نے آپ کے ساتھ پوزیشن شیئر کی تھی چھالیس ڈالر پہ فورٹی سکس پہ ایویکس تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں پر پچیس سٹ کی لو ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یاں کے پنتالیس اشاریہ پچھتر کی شورٹ ٹریڈ اور ایکزیکٹلی یہاں پر ہماری ٹریڈ سکسیسفل رہی ہم اس وقت ایویکس میں پنتالیس اشاریہ چالیس تک آ چکے ہیں نیکس مارکٹ کے لیے گائز ہم ایویکس کو کتن یہاں پر فیوچر کے لیے گنور نہیں کر سکتے یہ ہمیں کافی زیادہ فائدہ دے رہا ہے تو ہم یہ فورٹی فائی پوائنٹ سکسٹی سے فورٹی پوائنٹ سکسٹی سے شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں فورٹی فائی پوائنٹ تھرٹی کی اور سٹوپ لوز ہم نے اس میں ضرور یوٹلائز کرنا ہے اب بات کرتے ہیں پولکا ڈاٹ کی تو دوستو پولکا ڈاٹ کا ہمارا جو آج کا ٹارگٹ تھا وہ تھا سیون پوائنٹ ایٹی فائیف کا ٹھیک ہے اور پولکا ڈاٹ نے دوستو ہمیں یہاں پر ہیلڈی ہوئے میں ٹریڈ دی ہائی رہا ایٹ پوائنٹ ٹریڈ کا ٹھیک ہے تو یہ ستائیس سینڈ کی ٹریڈ سی نیکس مارکٹ کے لیے پولکا ڈاٹ کی سپورٹ سات اشاریہ پینسٹھ تک دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ مارکٹ سے لوئر پہ ہی رہے گی اس کے بعد دوستو لنک کی ہماری سپورٹ تھی فورٹین پوائنٹ نائنٹی ہنڈر پرسنٹ یوٹلائز ہوئی اور ہائی رہا پندرہ اشاریہ ستہ سٹھ کا سیونٹی سیونٹھ سینٹھ کی ٹریڈ قائز ہم نے چین لکھ میں جنریٹ کی ہے نیکس مارکٹ کے لیے لنک کی سپورٹ ہوگی پندرہ اشاریہ بیس کی ففٹین پوائنٹ ٹونٹی اس کے بعد دوستو یہاں پر میٹک کا بھی ہمارا ٹارگٹ سکسیس فول ہوا نیکس مارکٹ کے لیے میٹک کو ہم ترجیح دیں گے پوائنٹ ایٹی تھری ٹین کی یہاں ہی سے ہم اس کے اندر دوستو سپورٹ ٹریڈ یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ دوست جنہوں نے بی سی ایچ کو ٹو ٹونٹی نائن ٹو ٹھرٹی فائیف پہ بائنٹ کر رکھا تھا آج دوستو بی سی ایچ نے ہمیں ایک اچھا ہائی دیا ٹو فورٹی فور کا دو سو چوالس کا تو ہمیں سبھی دوستو کو جنہوں نے دو سو انتیس دو سو اکتیس کی بائنگ کر کے رکھی تھی اور یہ کافی لمبے عرصے کی تھی بہت دیر سے ہم بی سی ایچ میں سٹکتے ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اور ایٹی ایف کا کوئی اس کے اوپر ایمپیکٹ بھی نہیں آرہا تھا تو آج کیونکہ میٹنگ تھی دوستو تو میٹنگ کی وجہ سے بی سی ایچ نے یہاں پہ ہائٹ پکڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ بی سی ایچ کو ہمارے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے میریموم ٹو تھرٹی تری پہ بھی اگر ہم اسے ریورسل بائے کر لیتے ہیں تو اٹس نوڈ اپ بیڈ ڈسیئن اس کے بعد دوستو آٹم کے پرائز یہاں پر گر رہے ہیں تو ہم دس اشاریہ نوے کی یہاں پر اس کو ترجیح دیں گے اور یونی سوائب جسے ہم صبح ٹوٹلی کلباش کر چکے تھے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی کوئی بائنگ مجود نہیں تھی ہم یہاں پر یونی سوائب کو اگر یوٹلائز کرتے ہیں تو سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے تو ہم دوستو چاہے تو سکس پوائنٹ تھرٹی سے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چھ اشاریہ تیس سے لیکن اگر ہم نے یونی سوائب کو فیوچر کے لیے یوز کرنا ہے تو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کیونکہ یونی سوائب یہاں سے پمپ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے تو ہم چھ اشاریہ نوے پہ اگر یونی سوائب کو دیکھتے ہیں چھ اشاریہ نوے چھ اشاریہ پچاسی کا ہائی لگانا یونی سوائب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں پر آپ پندرہ سینٹ کا لو لے سکتے ہیں یعنی کہ چھ اشاریہ نوے پچاسی تک بھی مارکٹ دیکھنا کو ملتی ہے تو پندرہ سے بھی سینٹ کا بھی اگر آپ شورٹ ٹریڈ لیتے ہیں تو یہ ایک سکسیسفل ٹریڈ ثابت ہو سکتی ہے اس میں اور سٹوپ لوز کے طور پہ ظاہری بات اگر آپ سکس پوائنٹ نائنٹی پہ شورٹ ٹریڈ لیں گے تو اس وقت آپ نے ایک کام کرنا ہے سٹوپ لوز رکھ لیجے گا سات اشاریہ پچیس اور اٹھائیس کے دربیان کا مزید دوستو ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں کچھ ٹوکنز ہیں ان کے پرائیس گر رہے ہیں آئی ایم ایکس کی ٹریڈ جہاں پر اگر ہمیں سپورٹ ٹریڈ میں لینی پڑے تو دو اشاریہ دس ایک بیسٹ لیول رہے گا ایپٹوس کو ابھی اگنور رکھیں گے کانٹینیوزلی اس لیے کہ اس کا والیم جو ہے وہ ایکسٹرا پم کر چکا ہے دوسری جانے بہت ہی زیادہ کانگریٹ ان دوستو کو جن کے پاس ایل ڈیو کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ایل ڈیو دوستو آج دو پوائنٹ تھرٹی نائن کا ہائل لگا چکا ہے اور سٹل یہاں پر مسلسل اپ ٹرینڈ پکڑ رہا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایل ڈیو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے کر کے یہاں سے آف ہوگا اس کے بعد گائز کل ہم نے ایمنٹی کو ٹوٹل کلوز کر دیا تھا کیونکہ بڑی مشکل سے ہماری ٹریڈ کلوز ہوئی تھی اور اب ایمنٹی یہاں پر مسلسل پمپ ہو رہا ہے تو می بھی ایمنٹی میں ہم تھوڑا سار سپورٹ کے اندر رسک لے سکتے ہیں پوائنٹ ففٹی نائن پہ اگر ہم اس کی بائنگ لے لیتے ہیں یا پوائنٹ ففٹی نائن تھرٹی پہ بھی تو یہ ہمیں سکسٹی ون ففٹی تک کا ہائی دے سکتا ہے اتنی اس کی پوٹنشل ایک روٹین میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد گائز آر این ڈی آر کے والیم میں یہاں پر اضافہ ہونے کے چانسز ہیں آر این ڈی آر فور پوائنٹ فورٹی سے فور پوائنٹ ففٹی فائیو تک کا ہائی دے سکتا ہے پندرہ سینٹ کا مزید یہاں پر دوستو ڈبل ایو ای کی ہماری صبح کی بائنگ تھی نائنٹی نائن پوائنٹ ففٹی کی ڈبل ایو ای نے ہمیں یہاں پر دوستو ایک اچھا ہائی دیا ہنڈر پوائنٹ سکسٹی دھو کا ایک ڈالر اور بی سینٹ کی پروفٹ رہی نیکس مارکٹ کے لیے ڈبل ایو ای قوم ترجیح دیں گے پچانویں اشاریہ نوے کی نائنٹی فائیو پوائنٹ نائنٹی کی اب بات کرتے ہیں دوستو ایس این ایکس کی ایس این ایکس پہ ہم نے اینٹری لینی تھی گائز جو آج کی ہی ہماری فریش تری پوائنٹ فور ڈالر پہ دوستو ہم نے اس میں اینٹری لینی تھی ٹھیک ہے ایس این ایکس میں اور ایکزٹ تھا ہمارا ٹیک پورفٹ کے طور پہ تری پوائنٹ نائنٹی کا تو یہ سکسسفل رہا دوستو نیکس مارکٹ کے لیے اب بھی ہم ایس این ایکس کا جو میکس لونگ ٹریڈ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ چار اشاریہ پہنٹس تک کا یہاں پر ہائی دے سکتا ہے ٹھیک ہے فور پوائنٹ تھرٹی فائیف پہ ہی آپ یہاں پر اس کا شورٹ کا لیول لیں گے شورٹ میں دوستو ٹارگٹ ایچیف کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے بھی جسے ٹریڈ کرنی نہ آتی ہو فردر گائز ابھی مینا اور ای او ایس کی بہت سی ڈیمانڈ تھی بیور کی جانب سے لیکن میں سمجھت ہوں کہ ابھی انہیں ہم گروہ نہیں رکھے تو بہتر ہے سو گائز آج کے سیشن میں ای بی جی پی ٹوکن کی پرائس میں مزید کمی ہوئی ہے تقریباً سکسٹی سینٹ پہ آ چکا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے دوستو اسے ری ایوٹلائز کرنے کا لیکن سکسٹی سینٹ جو ہے وہ نہ کافی ہوگا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اسے پوائنٹ ففٹی ایٹ نائٹی پہ یوٹلائز کرتے ہیں بی جی بی کو تو یہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں کیونکہ آج ٹون اپ جو ٹوکن تھا دوستو وہ مارکٹ میں لسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بیڈ گیٹ پہ اور اسی کی وجہ سے اسی کے لانچ پیٹ کی وجہ سے بھی اس کے پرائس میں دوستو جو کہ ہے اضافہ ہوا تھا بھی یہاں پر وہ ٹریڈ کلوز ہو چکی ہے تو اگر آپ چاہیں تو ٹون اپ کو بھی ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں اپنی ٹریڈ کے لئے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ وہ نیولی لسٹ ہوا ہے تو می بھی ٹون اپ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اپنے کرنٹ پرائز میں اضافہ کریں آگے بڑھتے ہیں دوستو سوئی کی ہماری بائنگ تھی دوستو صبح کل رات کی پوائنٹ سکسٹی ایٹ ففٹی کی ٹھیک ہے اور سوئی نے ہائی دیا پوائنٹ سکسٹی نائن تھرٹی کا سوئی سے ہمارا یہاں پر دوستو ایک اچھا ایکزٹ ہو چکا ہے مجودہ مارکٹ میں سوئی ہمیں پوائنٹ سکسٹی سکس تھرٹی فائف تک کا لو دے سکتا ہے فریکس کا آج میں نے آپ سے ایک شیئر کیا تھا دوستو سپورڈ لیول آٹھ اشاریہ پچیس اور فریکس نے ہمیں لو دیا آٹھ اشاریہ پینتیس کا ہنڈر پرسنٹ دس سینٹ کے گیپ سے ہم نے یہ پائے کیا ٹھیک ہے اور فریکس کا ہائی رہا نائن پوائنٹ تھرٹی تو دوستو قریب نائنٹی سے نائنٹی فائف سینٹ کی فریکس میں بھی ہماری ٹریڈ ہوئی نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر فریکس کے پرائز میں پچیس سینٹ کی کمی ہو سکتی ہے لیکن یہ کمی وقتی ہوگی دوستو یہاں پر پیپے کوئن کی دوبارہ واپسی ہوئی ہے ٹوپ ہنڈر کے اندر اور آج دیمار تھی فیٹ کوئن کی دوستو فیٹ اور وی ای ٹی کی تو میں ان دونوں پہ کل آپ کے ساتھ سیپریڈ ویڈیو شیئر کروں گا کیونکہ ان کی انفرمیشن اگر میں ابھی شیئر کرتا ہوں تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پرلوم کر جائے گی بارتے ہیں بی ٹی سی اور دیرم کی گینل چارٹ کی طرف سو گائز کیونکہ آج بی ٹی سی دوستو بہت ہی عجیب بہیوئر کرتا رہا ٹھیک ہے فورٹی تری تھاؤزن سیونٹی کے بعد مارکٹ نے جو سب سے بڑا یہاں پر ہمیں لو دیا دوستو وہ تھا فورٹی تری تھاؤزن فور ٹویلو کا یعنی کہ سب سے بڑا لو تر تالیزار چار سو بارہ کر رہا اور اس کے بعد مارکٹ دوستو اب ہی رہی ٹھیک ہے نائن فیفٹی تک تو ہیر مارکٹ گئی ہی نہیں بی ٹی سی کی تو ایتھریم موو کرتا رہا ایتھریم پہ جو ہماری ڈسکیشن ہوئی تھی وہ میں آگے چل کر کے شیئر کروں گا آج کی کینڈل آپ دوستو بیرش دیکھ رہے ہیں اور بیرش پہ ہی احتتام ہوا ہے جلی سے فور اور کی طرف چلتے ہیں تو دوستو فور اور میں پچھلی دو کینڈل میں سے اگر کوئی انٹرسٹنگ کینڈل ہے تو وہ یہ میڈل والی ہے یعنی کہ بیرش ہیمر ہیڈ جو مارکٹ کو یہاں پر پش اپ کر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بڑا کام دیکھنے کو ملتا ہے فیلال ابھی یہاں پر جو نیو کینڈل بن رہی ہے دوستو وہ کلیر کٹ جو یہاں پر مارکٹ کو ہمیں پن بیرش کا بلش کا سائن دے رہی ہے جو کہ ہر ایک منٹ کے بعد کلر بدل رہی ہے آپ اسے ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر آپ بلیو نہیں کر سکتے جتنا شیڈو اس کا ڈاؤن سائیڈ پہ اوپن ہے اتنا ہی اوپا پر سائیڈ پہ تو چانسز یہاں پر سٹل مارکٹ کے دوستو فورٹی تھری تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سے فورٹی تھری تھاؤزن نائن فیپٹی کے ہیں تب تالیزہ نو سو پچاس کے ہم بہت زیادہ قریب ہیں ٹھیک ہے تو ارلین دا مورنگ ہمیں جسٹ یہاں پر فورٹی منٹ کی ریتسنس چاہیے چالیش منٹ کی اور مارکٹ دوبارہ فورٹی فور سائزن فائیو انڈرڈ کا پمپ دے سکتی ہے تو دوستو یاد رکھئے گا ابھی جو ٹریڈرز ہیں ان کے مائنڈ کو جمبل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کہیں کہنا رہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے ٹریڈ کس جگہ کے لگانی ہے تو کوشش کریں کہ آپ یہاں پر لیولز کو فالو کریں اور اس مارکٹ کی دوستو جو ویکر زون کاؤنٹ ہوگی وہ ہے فورٹی تھری تھاؤزن ون ہنڈرڈ تا تالیز آر ایک سو یہ اس کی ویک زون ہوگی اور ہیل فول ٹوکن جس طرح آج تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی کے گرنے کے ساتھ آپ سولانہ ایو ایکس اور چین لنگ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو تینوں نے آپ کو ٹریڈ دی نیکس مارکٹ کے لیے بھی یہ تین ٹوکن ہی ہوں گے جب تک ان کی پوٹنشل اور والیٹیلیٹی اون ہے اب بڑھتے ہیں ایتھرین کے گینل چارٹ کی طرح سو گائز نو بھی آرن در چارٹ آف ایتھرین ارلی اندہ مورننگ جب آپ کے ساتھ مارکٹ اس کی شیئر کی گئی تو ہم ٹوئنٹی ٹو نائنٹی سیون اور ٹوئنٹی ٹو نائنٹی فائیو کے قریب تھے ایکسیکٹی اسی کے اوپر ریزسٹنس تھی 2345 اب انٹرسٹنگ چیز دیکھیں آپ اپنا موبائل اوپن کریں بائننس بٹکیٹ کوکوین جسے بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ مارکٹ نے کیا کیا 2345 کا دوستو آپ کو میکسیمم لیول دیا گیا تھا اور یہاں پر ایتھرین نے 2343 کا ہائی دیا یعنی کے دو ڈالر کا فرق رہا اگزیکلی آپ دوستو نے یہاں پر سکسسفل فیوچر ٹریڈ بلی اور سپورٹ ٹریڈ ملی سبھی دوستوں کو یہاں پر ایتھینیم میں ٹریڈ کرنے کو ملی فیوچر کی اب نیکس مارکٹ کے لیے فیوچر کی جو پوزیشن بن رہی ہے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ بولش انگیلفنگ کینڈل تھی ہے جو اس وقت بولش مارو حضور بن چکی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ ڈاؤن سائیڈ سے شیڈو کلوز ہو چکا ہے ڈاؤن سائیڈ سے شیڈو کلوز ہے اب بڑھتے ہیں فور اور پہ تو دوستو فور اور میں مسلسل ایک اپڈرینٹ کے بعد یہاں پر ایک بیرش کینڈل بن رہی ہے اور یہ انگیلفنگ ہے مارکٹ ریورس ہو رہی ہے یہ دیکھیں گیر رہی ہے تو ہم تئیسو پہ آ چکے ہیں اب یہاں پر اگر آپ ایتھینیم میں فیوچر ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ لیول بڑے اہم ہوں گے تئیسو کا لیول یہاں پر دوستو بریک ہوتا ہے تھرٹی مینٹ تک ریکوور نہیں کرتا تو ہم ٹوئنٹی ٹو سکسٹی فائف ٹوئنٹی ٹو سیونٹی تک کا لو دیکھ سکتے ہیں چیئے گا اس کے بعد آپ وہاں پر سے ایک لونگ ٹریڈ لے سکتے ہیں جو ٹوئنٹی ٹو سکسٹی فائف پہ اگر لی جاتی ہے تو ایکزٹ ہوگا ٹوئنٹی ٹو ایٹی فائف کا اس سے زیادہ دوستو اس میں کوئی پوٹینشن مجھے فیلحال ابھی دکھائی نہیں دہری لیکن ایتری ایم کا والیم ہائی ہے رسک کے دور پہ اگر ہم ٹیس سو ٹیس سو دس پہ ایک سپورٹ کی انٹری لے لیتے ہیں تو یہ میکسیمم ہمیں ٹیس سو اٹیس اور ٹیس سو اٹھالیس کے درمیان تک کا ہائی دے سکتا ہے سو گائیز اس سے ریلیٹڈ ہم ابھی بی جی پی ٹوکن کو یورلائز کر سکتے ہیں اور ناتھن ایلس سو گائیز سو بی تک اللہ حافظ